امام زمانہ کی سلامتی کیلئے ایک دفعہ سلوات بھی امام اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي یمن الخائفین وینج السالحین ويرفع المستصفین وجزاؤ المستقبرین ويحلق ملوقا ويستخلف آخرین والسلاة والسلام على رسول سقلین مابوب رب المشرقین والمغربین جدل سن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزد حرانِ سعید و شہدہ ایام ایامِ اعزاہ ہیں اور انہی میں چند مزالس کی توفیق پروردگار نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی کربلا کسی تاریخ یا کسی ایک جگہ میں واقع ہونے والا ایک حادثہ نہیں بلکہ کربلا بشریت کی بقاہ کے لیے نہ صرف اکسٹھ ہجری میں بلکہ ہر صدی کے اندر تقرار ہونے والا واقع ہے کربلا قوموں کو زندہ کرنے کی داستان ہے کربلا ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی کہانی ہے اس لیے ہر سال خدا میں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کر دیا تاکہ ہمیں یہ نظر آئے کہ وہ کون تھے جو امام کے مقابلے میں آئے اور وہ کون تھے جنہوں نے امام پر اپنے آپ کو قربان کیا ازائے محترم یہ چند دن بہرحال آپ مومنین کی خدمت میں ہے زیادہ میں بہرحال آپ سب ماشاءاللہ پڑے رکھے علماء کا طبقہ ہے میں ایک چھوڑا سا طالبل ہوں آپ کے درمیان میں ہمیں ان عوامل کو فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو رشت دیتی ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ انسان کو تنزولی کی طرف لے جاتی ہے انسان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے یا وہ رشت کر رہا ہے یا وہ ساکت ہے سکوت پر ہے نہ آگے جا رہا ہے نہ نیچے کی طرف اور یا تو پھر وہ حبوط ہو رہا ہے یعنی تنزولی کی طرف ہے اور زمین کی طرف دستہ جا رہا ہے خب یہ تین حالتیں ہیں کربلا میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے رشت کیا کیونکہ خود سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام نے ردوید محمد والے خود امام نے جو خط لکھے جو نامیں لکھے ان کے اندر امام نے یہی کہا ہے کہ میں تمہیں رشت دینا چاہتا ہوں میں تمہیں رشت کی طرف دعوت کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے امام کے قول پر امام کے ناموں پر لبیک کہا اور وہ رشت کر گیا آج ہم انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں آج ہم انہی لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو ما قوم فحفوظ و فوزن عظیمہ کہ کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں امام نے دعوت دی مگر انہوں نے امام کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ کربلا نہیں آئے ظاہراں دیکھا جائے تو نہ وہ امام کے ساتھ ہیں نہ وہ امام کے مخالف ہیں مگر یہ جو لیول ہے یہ جو سٹیج ہے یہ بھی نقصاندے ہیں کیونکہ جو رک گیا وہ بھی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ یہ مقدمہ ہوتا ہے انسان کو تنزولی کی طرف لے کے جانے کا اور ایک وہ جو امام کو جانتے تھے مگر امام کے سامنے آگئے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اجزان محترم دیکھنا ہے کیونکہ زندگی سرمایہ ہے وقت سرمایہ ہے صحت سرمایہ ہے یہ ظاہری صحت ہے پروردگار نے دی ہے یہ ایک سرمایہ ہے یہ ایک دولت ہے یہ ایک سروت ہے اسے ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں ایک اسی طرح خدا نے ہمیں باطن دیا ہے ہماری روح ہے وہ بھی ایک سرمایہ ہے وہ کس طرف ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں کہ جو انسان دونوں کے ساتھ مل کر خدا کی طرف بڑھتا ہے خدا نے جو آج ہمیں زندگی دی ہے نعمت دی ہے کیا ہم اس کا صحیح استفادہ کر رہے ہیں صحیح اس کو یوز کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں انسان اپنے ظاہر کی ترقی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کرنی بھی چاہیے ظاہر صاف ہو ظاہر کے لیے انسان اپنا گھر بنائے چیزیں بنائے لیکن اگر انسان صرف اپنے ظاہر کی لیے اپنی زندگی گزار لے اور اپنے باطن کی طرف متوجہ نہ ہو تو کوئی شخص کبھی بھی رشت نہیں کر سکتا دو طرح کے بلوغ ہیں ایک انسان کا بدن بالک ہو جاتا ہے لڑکا چودہ سال میں پندرہ سال میں بالک ہو جاتا ہے احکام اس کے اوپر واجب آ جاتا ہے لڑکی نو سال میں بالک ہو جاتا ہے خب یہ بلوغ جسمی ہے بلوغ جسمی ہر کسی کو مل جاتا ہے لیکن بلوغ عقلی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا عقل کو بھی بالک ہونا ہوتا ہے اور جب عقل بالک ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے حقیقت آیا ہونا شروع ہو جاتی ہے دشمن جسے ہم اکثر تو پہچانتے ہی نہیں کیونکہ دشمن شناسی خود ایک ایسا موضوع ہے جہاں قرآن اس کو بار بار ہمیں متوجہ کر آ رہا ہے کہ تمہارا سخت تمہارا آشکار ترین دشمن کون ہے شیطان ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی میں لگتا ہے جیسے شیطان تو ہے ہی نہیں یہ ایک طرف سے انسان کا خاموش ہو جانا اپنے شیطان کے مقابلے میں ریٹیلیٹ نہ کرنا اس کے مقابلے میں نہ آنا اسی وجہ سے انسان ضعیف ہو جاتا ہے شیطان اس جگہ سے آخر انسان کو برباد کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا نہیں اس کا حدف کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے قرآن کے آیات اس کے حدف کو بیان کرتی ہیں خود اس نے کہا یہ برودگار مجھے تو محلت دے ایک وقت معلوم تک میں تیرے بندوں کو اغواہ کروں گا وہ شیطان جس نے ایک وقت تک اپنے لئے محلت مانگی ہوئی ہے ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں کیا ہم اس کے لئے کچھ سوچتے ہیں ہر اس شخص کو شیطان اس کے کمزوری بے آ کر اسے حملہ کرتا ہے جس طرح میرے پاس آئے گا ویسا آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ جب انسان ان رکاوٹوں کو نہ سمجھے کہ جو اسے بربادی اور تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں تو نہ صرف شخص بلکہ برا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے کہنے کو تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور لوگ اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہنے کو خواست تھے کوفہ والے لیکن جب حضرت مسلم نے انہیں دعوت حق دی اور دعوت کی طرف کا تو اس میں سے ایسی ایسی خاص شخصیتیں کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو جب امام آئیں گے تب امام کا ساتھ دیں جیسے آج ہمارے کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم انہی کا ساتھ دیں گے ازدان محترم سلوات بید محمد ازدان محترم شیطان کیونکہ شیطان ایک ابلیس شخص ہے اور ایک شیطان برا نظام ہے اور اس نے ہر دور میں آ کر اپنے کارندوں کو سپیس دی ہے جگہ دی ہے سسٹم دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اتارنے والا کون ہے شیطان کابیل اور کابیل کے درمیان میں شیطان ہے خوبیہ شیطان ہر جگہ آیا اور خاص طور پر اس نے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے جہاں سے ہدایت ہوتی ہے اس نے رکاوٹ ڈالی ہے حضرت ابراہیم کے جب اپنے بیٹے کو قربانی پہ لے کر جا رہے ہیں پہلے ان کی زوجہ کے پاس آیا کہ ان کو روکے پھر تین جگہ آ کر حضرت ابراہیم کو جانتا ہے اللہ کا نبی ہے مگر کیوں کیونکہ اپنے کام میں ڈٹا ہوا ہے جانتا ہے کہ یہ نظام نظام الہی ہے مگر جو اس نے اہد کیا ہے اسے بورا کرتا ہے بنی اسرائیل کہے کہاں پہ عبادتیں کرتا ہے شیطان کا بورا گروہ رات کو میٹنگ بلا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے عبادت سے دور کرے کسی نے کہا اس کو کھانے کی لذتوں میں لگاؤ کہا اسے کھانے کی لذت نہیں ہے کسی نے کہا اسے کسی اور چیز میں لذت میں لگاؤ اس نے کہا نہیں وہ کہا پھر کیا کرے تو ایک نے کہا میں اسے عبادت سے گراؤں کہا وہ شیطان ہمارے خون میں دھوڑتا ہے ہمارے اباوجدات سے واقف ہے شیطان کی عمر ہر شخص کے لیے کئی شیطان ہیں اور ان کی عمر ہماری عمر سے زیادہ ہوتی ہے وہ جانتا ہے میرے دادا میں کیا کمزوری تھی اور وہ جانتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کونسی کمزوری ہے خلاصہ اس نے کہا کہ میں عبادت سے گراؤں گا گیا ایک جوان لڑکا بن کر وہ عابد جو مشہور ہے اپنی عبادت کے لیے اور پہاڑوں پر عبادت کرتا ہے جیسی اس کے اس جگہ پر پہنچا تو کہا کون ہے کہا میں جوان ہوں میں خدا کی عبادت کرتا ہوں مگر میرے گھر والے عبادت نہیں کرنے دیتے میرے پاس جگہ نہیں ہے اس نے کہا اچھا آجاؤ عبادت کرو اب اس نے کیا دیکھا وہ نمازیں عبادتیں کر رہا آئے یہ عبادت کرا اس کا افطار کا وقت آیا اس نے کہا افطار کرو کہا نہیں میں نے عبادت کر پھر عبادت کر پھر جب رات کا وقت آیا کہا تھوڑی استرہت کرو آرام کرو کہا نہیں میں پھر عبادت کرو اب جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے جوان کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے اب یہ عابد پریشان ہو گیا کہ اتنی میں نے عبادت کی میں آج تک پرواز نہیں کر پایا اسی لیے بے بصیرت عبادت میں یہی فرق ہوتا ہے مقدس ماں جو اپنے آپ کو سمجھے اور بصیرت نہ رکھے اسی لیے خدا کو ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ وہ خواجہ ربی غار میں عبادت کر رہا ہے اور حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو رہا ہے وہ ایسی عبادت نہیں شہید تو اس نے جوان کو روکا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری عبادت کیسے تم اس مقام پہ پہ پہنچے اس نے کہا نہیں کہا نہیں مجھے بتاؤ کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت پڑھتی چلی جاتی ہے اب عابد سادہ لو تھا اس نے کہا کہ وہ کونسا گناہ ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے کہ نہیں مجھے بتاؤ اس نے کہا میں نے فلانی جگہ فلانی خاتون اس کے ساتھ غلط فعل انجام دیا میں اس کو یاد کرتا ہوں میری عبادت اوپر کی طرف جاتی اب عابد کہنے لگا کہ مجھے بھی کرنا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں کہا یہ لو پیسے جاؤ اس خاتون کے پاس اب یہ نیچے اترا شہر کے اندر لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا لوگوں نے بھول عابد ہے اصلاح کرنے جارہ ہوگا وہاں پہنچا دروازہ کٹ کٹ آیا پوچھا کون کہا کوئر کوئی اسے جانتا تھا عابد ہے عبادت گزار ہے کہا کیوں آئے کہا میں غلط فعل کہا نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہا نہیں تمہیں اس سے کیا کہا نہیں جب تک تم بتاؤ گے نہیں گو کہ خاتون کا عمل غلط ہے مگر بصیرت رکھتی ہے جانتی ہے کہ یہ عابد کو کسی نے بھہکایا ہے اسے پوچھا اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہے اس نے کہا ہے میں بھی گناہ کروں تاکہ کہ پھر جب میں استغفار کروں تو میری عبادت اوپر کی طرف جائے تو وہ خاتون کہتی ہے تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں استغفار کا وقت ملے گا اسے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو اگر وہ جوان ابھی بھی ہوا تو پھر آ جانا اور نہ ہوا سمجھ لو شیطان اوپر گیا دیکھا تو کوئی نہیں تھا استغفار کیا خدا کی بارگاہ میں جیسے یہ نکلا اس خاتون کے وجدان نے اسے کہا کہ تم نے اسے تو کہہ دیا کہ اگر ابھی مر جاؤ تو توبہ کیسے کروگے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور دوسرے دن اس زمانے کے نبی کو خدا نے وحی بھیجی کہ جاؤ ایک ولی کا انتقال ہو گئے آئے اور وہ خاتون رات کو توبہ کر کر خدا کی بارگاہ میں جا چکی تھی وزان مہترم خور رشد کرنا آسان نہیں ہر کسی کو شیطان اس کے طریقے سے آکے مارتا ہے مجھے شیطان مجلسیں بڑھنی کتابیں اسی کے اندر مجھے گھمائے گا پھرائے گا ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میرے لئے کوئی مانے نہ رکھتی ہوں میں ان کو بڑے آرام سے اٹھا دیتا ہوں لیکن شاید کوئی ایسی چھوٹی سی چیز پہ لاکر مجھے پھسا دے گا تاکہ میری ساری عبادت میرا سارا کام ضائع ہو جائے شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہماری روز کی عبادت کو ضائع کر دے اس نے حید کیا وہ ہے یہ تو ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اندر گزرا ہے اور ایک وہ ہے جو شیطان کا نظام ہے ہر دور کے اندر اس نے ایک سسٹم انٹریڈیوز کیا ہے اجزان محترم برحال میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کی ماشاءاللہ آپ کی فرعون کا نظام فرعون شخص نہیں ہے فرعونیت پورا سسٹم ہے قرآن جہاں بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کرتا ہے وہاں فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے یہ کیسا سسٹم ہے یہ بچوں کو مار دیتا ہے لوگوں کو مردوں کو زبا کر دیتا ہے عورتوں کو غلام بناتا ہے یہ فرعونیت کا سسٹم ہے آج فرعونیت کا سسٹم کیا کر رہا ہے کیا آج فرعون کا سسٹم نہیں ہے عزیزان مہترم جتنے بھی سسٹم انبیاءوں کے مقابلے میں تھے آج وہ سارے سسٹم جمع ہو گئے کیوں کیونکہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے اللہ صل اللہ محمد وآل محمد 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 وہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے تو ظاہر ہے جس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی فرعون قارون شداد نمرود نیچے تک آتے جائیں آپ سب کا وارث آئے گا اور یہ بہت بڑا مارکہ انقریب ہونے والا ہے شروع ہو گیا آہست آہست وہ جو فرعون کا سسٹم ہے آج آپ دیکھیں آج سسٹم چینج ہو گیا ہے آج غلام نہیں بنایا جاتا آج ویسے غلام نہیں بنائیں گے آپ کو آج ذہنوں کو غلام بنایا جاتا اور ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے ہدھ کڑیاں نہیں ہیں اب ڈیجیٹل سلیوری ہے اب نیا دور ہے جدید دور میں غلام کیسے ہوگا ان کے ذہنوں کو معاف کر دو مفلوچ کر دو آج بڑے بڑی قومیں ناکام ہو گئی ہیں ہار گئی ہیں کس سے اس وقت اندلس میں مسلمانوں کو جب گرایا تھا جسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا تو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہوت کے ذریعے سے برباد کر دیا آج وہ سسٹم ظاہر میں نظر نہیں آتا مگر آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل یا اپلیکیشن یہ سب ذہنی غلام بنانے کیلئے گو کہ آپ اس سے اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے یہ سسٹم کسی اور نے ڈیزائن کیا ہے اور جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ جانتا اس کو چلانا کیسے ہے اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی اس میں آپ کی خواہشات نہیں ہے آپ کو یہ پوسٹ ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے طریقے سے آپ کو چلاتا ہے انسٹا گرام اپنا پروٹوکول اپنا الگوریثم کے ساتھ چلتا ہے آپ کی مرضی کی چیز لائک پہ نہیں آتی اس کے ڈیزائن کیوی چیزیں لائک پر آتی ہے وہ مجبور کرتا ہے ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے ذہن غلام بنتے جا رہے مسجد امام بارگاہ میں ہم ما شاء اللہ بہت اچھے ہوتا ہے لیکن بازار میں روڈ پہ گلیوں میں سکول میں کالجز میں اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں ہم کس کے غلام ہماری سوچیں کون ڈیزائن کر رہا ہے آج معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے اصحاب بیٹھے ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ 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 صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل صلی اللہ صلی اللہ بیٹھے رسول خدا فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ عمر بالمعروف کرنا مشکل ہو جائے گا کہا یا رسول اللہ کہا ہاں دور آئے گا کہ نحیت منکر کرنا مشکل ہو جائے گا کہا یا رسول اللہ کہا دور آئے گا معروف منکر میں اور منکر معروف میں بدل جائے گا آج آپ کے سامنے برائی برائی نہیں ہے آج آپ کسی کو نصیت نہیں کر سکتے آج معاشرہ فقدان کا شکار رشت کیسے کرے معاشرے کے اندر جو کام بیسک چیز ہوتی وہی ہلیوی ہے مولانا صاحب کو وظیفہ دے گئے امام کی زیارت ہو جائے عزیزان محترم آیت اللہ عزیزت سے کسی نے بولا کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہیں کیا کریں امام نے کہا قرآن کو دیکھو قرآن وہی ہے جو امام ہے امام وہی ہے جو ہم کتنا قرآن دیکھتے ہم ووٹس ایپ اور فیس بک سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں مزان محترم کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں ہم خود پسے ہوئے اور یہ ہمارا اپنا خود پسندی ہمیں کسی مقام پہ جانے نہیں دے ہر ایک شخص اپنی خود پسندی کے اندر خوب شیطان نے سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے وہ خود پسندی کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں جوانوں کے لیے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی تصویر کھیشتے ہیں کہ میں سب سے بہتر کیوں خود پسندی یہ سسٹم ڈال رہا ہے ہمیں سسٹم کو نہیں سمجھ پائے یہ سسٹم بہت پلین سسٹم ہے اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب فری ہے انٹرنیٹ فری ہے جتنا اپلوڈ کرو جتنا ڈاؤن لوڈ کرو کوئی پیسے نہیں ہے نہیں ازان وط وہ ذہنوں کو ہائیجیک کر رہا ہے وہ سولا رہا ہے قل جب امام کی صدا آئے گی خدا نہ خواستہ ہم امام کی آواز پر لب بہک نہیں گئے اس کی پریکٹس آج یہ میں کرنی ہے خب جب انسان باہر اچھا ہو گھر کے اندر خراب ہو باہر اچھا ہو اپنے بازار میں معاملات میں ضعیف ہو باہر اچھا ہو اپنے رشداروں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو چہرے بنا رکھے اور یہ جو نیا سسٹم جو فیرونیت نے انٹریڈیوز کیا ہے اس نے ہم سب کی دو پرسنیلیٹیز کو بنایا ہوا ہے دو شناخت ہماری ہے کیونکہ بہرحال میرا مخاطب جوان ہے ایک وہ جو ایک دوسرے کو سامنے نظر آتا ہے ایک وہ جسے صرف اس کا موبائل جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے وہ کیا دیکھتا ہے وہ کیا سرچ کرتا ہے وہ ہے کیا یہ سسٹم نے آخر انسان کو اندر سے توڑ دیا اور اوپر سے یہ جو گیم میں نہیں بتا یہاں اچھے کتنا کھیلتے ہیں یہ انسان کے اندر کے ہم ذات کو باہر لے آئے اور ابھی جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ورچول ورل کی طرف یہ اور خطرناک میٹا ورس کی طرف جا رہا انسان مشین میں کنورٹ ہو گیا انسان ایک ورچول زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا بس پڑا رہا خب وہ سسٹم ہو گیا ہے خب ہم اس پورے سسٹم میں آپ اکسٹھ ہجری کے یزید کو لانتان کرتے رہے کرنا بھی چاہئے لیکن آج کے یزید کو آپ کچھ نہیں کر جب تک آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے پتہ تو کہ آج کا یزیدیت کا نظام آج کا عبر زیاد کس ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کی تلواروں کو خرید رہا ہے آج ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر فسے ہوئے ہیں آج ہم یقین ہاں تو ما شاء اللہ بہرحال خبریں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں امام کہاں آئیں گے ہمارے ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے سے نراض جات فلانے نے یہ کہہ دیا گھر والوں نے یہ کر دیا بہن بھائی ذرا سی کسی زمین کے ٹکڑے پہ نراض میاں بی بی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس پہ نراض بچوں کو کوئی چیز نہ دل آگے تو اس پہ نراض ہم اس حالت میں ہم سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں ہم کس سوسائٹی کا انتظار کر رہے ہیں وہ جسے ارستو نے بولی سینہ فرابی جس مدینہ فازلہ کی گفتگو کر چلے گئے وہ کون سا شہر ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پر سونا لے کر بھی جا رہی ہوگی تو کوئی اسے لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھ وہ شہر کب بنے گا اس شہر کو کون بنائے گا کوئی اور مخلوق آسمان سے آئے گی یہ ہم ہی لوگ نے اس شہر کو بنانا ہے تو آج اگر ہمارا گھر ویسا نہیں ہے ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر صحیح اور اچھے اخلاق سے نہیں ہیں آپس میں لوگ اخلاق سے نہیں ہیں ازان آیت اللہ شمسدین اور بھارال علماء بیان کرتے ملہ احمد ناراکی کے جنہوں نے کتاب جامع اور سعادات اردو کے اندر ترجمہ کوئی بھی کتاب ہے بہت پرانی کتاب ہے اخلاق کی کتاب علماء اکرام میٹے ہوئے ہیں ازان محترم ایک تو جوانوں کو کتاب دوستی ہونی چاہیے آج معاشرے میں کتاب دوستی نہیں ہے آج کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہے ایک اگر پرنٹ ہو گئی تو دوبارہ بچاری پرنٹ ہی نہیں ہوتی کیوں کوئی نہیں ہے خریدتا ہی نہیں ہے اب آپ بولیں گے مولان صاحب اب دیجٹل ہو گیا ہے پی ڈی ایف پڑھنی چاہیے پڑھیں تو صحیح ہم نے اخلاقیات پہ کتنی کتابیں پڑھی آج تک کریکٹر بیلڈنگ پہ مورل ویلی اس پر کتنی کتابیں پڑھی ہم نے آج تک جو معاشرے کے اندر تربیت کا انصر غائب ہو جائے یقیناً علماء آپ کے درمیان ہیں آپ کی تربیت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے لیکن خود میری کوشش کتنی ہے ملہ احمد ناراکی نے کتاب جامعہ و سعادات جو ہے وہ مہراج و سعادہ اپنے والد کی کتاب کا خلاصہ کیا تھا ان کے والد ملہ مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامعہ و سعادہ عربی کے اندر لکھی خود جب وہ کتاب عربی میں پرنٹ ہو کر نجف گئی تو علماء نے بڑا اس کا استقبال کیا اور یہ جب زیارت پر گئے لوگوں کو پتا چلا تو بڑے علماء ان سے ملنے آئے ایک عالم ملنے نہیں آیا وہ کون ہے وہ سید مہدی بحر علوم جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا تھا وہ نہیں آئے انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں ان کی خدمت میں تو لوگوں نے کہا آپ کہا جا رہے ہیں ان کو آنا چاہیے تھا آپ مہمان تھے کہا نہیں وہ سید ہیں مزور گوار ہیں میں چلتا ہوں گئے وہ درز دے رہے تھے درز ختم ہوا وہ اٹھ کے چلے گئے انہوں نے توجہ نہیں کی یہ درز ختم ہوا وہ اٹھ کے چلے گئے یہ بھی چلے گئے کئی دن ہو گئے یہ کربلا سامرا کازمین زیارت کر کے نجف واپس آئے پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جانے سے پہلے پھر جاتا ہوں تو لوگوں نے بھولا بس کر دیں کتنا اپنے نفس کو آپ دبائیں گے دوڑتے وے آئے اور انہیں لے کر گئے بٹھایا اور کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ جب آپ پہلے دو دفعہ آئے تو میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے ہاں ہاں وہ ازانے بہت رہن خوب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں چلے نہیں چاہیے چالیس دن مسلح پہ بیٹھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو اپنا اخلاق اچھا اپنا کردار اچھا کرے ایسے ہو جائیں جیسے مولا کا فرمان ہے زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہے مر جاؤ لوگ تم پر گریہ کریں یہ کردار کیسے بنے گا ایسے یہ یہ کردار خوبصورت برینڈڈ کپڑے پہننوں سے نہیں بنتا یہ کردار باطن کو خوشبودار کرنے سے بنتا ہے وہ یہ باطن کیسے خوشبودار ہو میں اس پہ اتر لگاؤں ہاں اس پہ اتر لگاؤں رات کی تنہائی میں تحجد پڑھنے گا وہ رات کو کھڑے ہو اس کی بار گاں جب تم تنہا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو خود تمہارا باطن متوجہ ہوگا تمہارے اندر پرابلم کیا ہیں تمہارے اندر مسائل کیا ہیں جتنا انسان اپنی خلوت میں خدا کے قریب ہوگا خدا اسے جلوت کے اندر بھی اپنے قریب ہی رکھے گا خب اپنی آپ کو تربیت کریں زانہ مہترم خب یہ مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کوشش بھی کر لے حیرات نہیں سکتا آیت اللہ قاضی طبع طبعی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جنہیں توحید کا پہاڑ کہا جاتا تھا اور اتش اتش اپنی زندگی کے آخری مراحل میں کرتے رہے کہ پیاس تھنڈا پانی پیتے تھے برف والا مگر پیاس نہیں گوشتی تھی سینے پہ سیاہ داغ ہو گیا تھا اس پیاس کی وجہ سے بیٹے نے کہا کہ یہ پیاس جب لقا اللہ حاصل ہوا جب اس دنیا سے روح پرواز کر گئی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گلی سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی داڑی محاصن کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا میں پہچان گیا ابلیس تھے میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو ابلیس نے کہا کہ اپنے پاؤں کی نیچے دیکھیں کہ میں نے دیکھا تو میں پہاڑ کی چھوڑی پہ ہوں اور ایک طرف میرے کھائی ہے تو شیطان نے کہا ابھی بھی ذرا سی غلطی کی تو میں اس کھائی میں پھیک دوں گا یہ کبھی نہیں چھوڑتا یہ آخری لمحے تک انسان کو ورغلاتا ہے کتنے واقعات ہیں بعض بنی اسرائیل علماؤں کے کہ آخری لمحے عبادتوں میں گزر رہے ہیں مستجاب دعویہ ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعویں پور ہوئی جاتی ہیں لیکن آخری لمحوں میں زندگی کے آکے شیطان کی بات میں آگئے اور پھر کیا ہوا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے اس ثابت کے لیے کہ ہم تو چاہتے تھے اسے رفعت دیں ہم چاہتے تھے اسے بلندی پہ لے کے جائیں لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین سے چپکا لیا اور اس کی ہوائے نفس نے اسے ختم کر دیا خدا خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا ہمیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہے خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے خدا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ امبر کیوں بھیجے نبیوں کو کیوں بھیجا عوصیاء اولیاء آئماء کیوں تاکہ یہ میری مخلوق کمال پہ پہنچے بربادی کی طرف نہ جائے نہجو البلاغہ امام جانتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقع ہوں مگر امام نے نہیں بتایا کتنی گلیکسیاں ہوں گی آج آپ کے سامنے جو ویب سپیس نیا ٹیلسکوپ ہے اس نے کتنے جو ہے وہ ملین ائرز اور ہزاروں گلیکسیز کی تصویر بھیجی ہے یعنی اس کا انطلب ہے کائنات کتنی بڑی ہے کہ ابھی تک ایکسپلور ہو رہی ہے ایک ہماری گلیکسی ہے اور وہ ہزاروں گلیکسیاں ہماری ایک گلیکسی ایک نظام شمسی کے اندر کیا ہے ایک سورج ہے اور کئی سیارے ہیں اس ایک سیاروں میں ہم ہیں اس ایک ہم میں کہیں پاکستان ہوگا اس پاکستان میں کہیں یہ پہاڑی علاقے ہوں گے گلگت بلتستان اس میں کہیں چھوٹا سا نکتے کے اندر بھی نکتہ انتم الفقراء اللہ تم سب اس کے محتاج ہو اس پر انسان اتنا تقبر کرے انسان غرور کرے وہ امام جو کہ یہ سب جانتا ہے مگر اس نے نہیں بتایا نحضر بلاغہ بیلڈنگ بنانے کا الیکٹرونک گاڑیاں بنانے کا سکائے سکریپرز بنانے کا فورمولا نہیں ہے نحضر بلاغہ انسان بننے کا فورمولا ہے خب کیوں کیونکہ اللہ کے حادی جانتے ہیں انسان کو کس کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے خب اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل سٹرکچر بہتر ہو اجزان محترم خب اپنے باطن کی طرف توجہ کریں مومن مومن کا آئینہ ہے جو برائی آپ کو دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ برائی اس کی نہیں ہے وہ برائی میری ہے میری کیوں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے ہم دوسروں کی برائیوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اپنی برائی کی طرف متوجہ ہے یہ ہمارا بیسٹ مشغلہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو دوسری کی برائیاں کرتے ہیں اور سب سے پہلے غریب طبقہ علماء کرائے جاتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوں علماء کے لیے سب سے پہلے پیچھے لگ جاتے ہیں اجزان موت خب ہم نفس کی لذتوں کا شکار زبان کو لذت ملتی ہے غیبت کرنے میں زبان کو لذت چاہیے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے جب تک کوئی شغل ملا نہ ہو جب تک کوئی میسیج فورورڈ ایسا نہ کریں جس سے کوئی تفریح نہ ہو ہماری انگلی کو بھی چین کیونکہ ہم گرفتار ہو گئے ہیں دنیا کی لذتوں میں ہم ان ہماقتوں میں اپنے قلب کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں اجزان موترم قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے خب مولا کائنات نحجب علاغہ میں کیا فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے وہ شیدہ ہے یعنی جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے اور خاص طور پر جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں میں اپنے آپ کو دیکھوں میں آپ کو کیوں کہوں کہ میری حالت اندر سے کیا اسی لیے اپنے اندر کی تربیت کریں تحمل اور بردباری کریں اخلاق آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے وہ اخلاق ہے بہار بہت اچھا ہے مسجد میں بہت اچھا ہے مگر جب گھر جاتا ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ وہ ایک شخص جسے موت کو تجربہ کرنے کا ہوا بہت سارے لوگوں کو life after death کی تجربے ہوئے کوئی کومہ میں چلا گیا کسی کا حادثہ ہوا ایک شخص ٹی وی پروگرام میں آیا اس نے بتایا کہ مجھے کومہ ہوا میں سمجھ گیا کہ مرضی ہے میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے اور میں نے دور سے دیکھا کہ ایک میز لگی ہوئی ہے میں سمجھ گیا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا اور وہ بالکل میرے سامنے آگے کھڑا ہوا اور کہا اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے مقابلے میں خوبصورت اتنی خطرناک کہہ رہا ہے اس وقت بھی جو بتا رہا تھا تو اس کے بدن کی حالت لرزے میں کہا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے ایک بات کے اس نے میری زوجہ کا میری بیوی کا نام لیا اور کہا تم اس کے ساتھ بدقلامی کیوں کرتے ہو انسان باہر بہت اچھا باہر بہت میٹھا ہے لیکن جہاں اس کی آزمائش اور پکڑ ہوتی ہے آپ یہاں سے گئے بڑی مانویت بڑی روانیت انشاءاللہ ہو اور آپ گھر جائیں اور کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہاں آپ پھڑ جائیں تو وہ شیطان چوتھا یہی ہے کہ میں اس کی ساری عبادت کو ایک لمحے میں سایا کروں آج گھر جا کر آپ تحمل کیجئے گا برداشت کیجئے گا شیطان بھی پریشان ہوگا کہ آج کہاں سے آیا ہے گھر والے بھی تعجب کریں گے کہ کسی غلط جگہ تو نہیں آگیا یہ شخص ایسی ہوتا ایسان مہترم جب آپ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے پریشان اور جب کوئی نماز پڑتا ہے ماشاءاللہ نمازی طفقہ ہے سارا تو شیطان کی نماز زمین پر اگری جائے شیطان ساری رات جوان کو جگاتا ہے سونے سے پہلے یوٹیوب دیکھ لے اسٹاگرام پکٹوک نیپ چیک آنکھیں بن نہیں آنکھیں بن نہیں ہتھ میں نید آرہی ہے مجھے جانے یہاں پر ہے اس لی حالت میں آنکھیں بن نہیں کھئے ایسر انسان ایک شہد بیبیری زمین اس کے بات میں بتایا اس نے لکھا تاریخ دن تھا سر سے دار دن تھا اندھیرہ تھا جن دن میری فجر کا ذاہ ہو گئی از ظالم ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا کی عبادت جو واجب ہے اس کے بدلے میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اب اگر سائی رات شیطان ہمیں مصروف رکھے صبح کون اٹھے گا اور اگر اٹھے گا بھی تو جب ایک انسان کے بدن میں تیر لگے ہوئے ہوں تو کیا وہ ان تیروں کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کر سکتا ہے معصوم کا کول ہے ایک نگاہ نامہ روح پر شیطان کا تیر ہے تیر لاواتہ ہے نہ جانے کتنے تیر میرے بدن پر لگتے ہیں اس حالت میں میں خدا کی عبادت میں کیسے کھڑا ہوں اور زانب خب سسٹم کو پہچانے یہ سب حادثاتی نہیں ہے یہ حادثہ نہیں ہے یہ سب اتنی تیزی سے جو ٹیکنالوجی آپ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اتنی سستی ہوئی ہوئی ہے یہ سستی ٹیکنالوجی قوموں کو برباد کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے برحال وقت میرا بہت تیزی سے اپنے آخری جہو دقائق کی طرف بڑھ رہا ہے آگے زندگی رہی تو گفتو کریں گے کہ اجزان محترم یہ پورا پلانڈ سٹکچر ہے اور اس پر ایک بڑے لیول پہ کام ہوتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو عبادت گزار قومیں ہیں وہ قومیں جن کیاں حجاب بہت موقم ہوتا ہے وہ قومیں کہ جو دیندار قومیں ہیں ان کو توڑا کیسے جائے کس طرح ان کے اندر نفوس کیا جائے کس طرح ان کے ایمانوں کو کمزور کیا جائے آج آپ کے سامنے ثقافت کے نام پر کلچر کے نام پر کس طرح معاشرے کو بہجاب کیا جا رہا ہے کس طرح ایک موڈرن ایڈوکیشن انیوورسٹی اور اس کے نام پر آہستہ 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 معاشرہ بہیائی اور فساد اخلاقی کی طرف جا رہا ہے لیکن ہمیں محسوس کیونکہ ہم شیطان کو نہیں پہچان رہے ہیں ہم اس کے سسٹم کو انیلائز نہیں کر رہے ہیں ہم آج تک میں خدا نہ خواستہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتا میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے وقت کے یزید کو للکارہ جائے وقت کے یزید کو بتایا جائے وہاں پر آج بھی ہم تاریخ کے دریچوں میں پڑے ہوئے ہیں یا ہمیں مجلس میں واوا چاہیے یا بہرحال ہم وہی گفتگو کریں علماء کیا کریں علماء بھی دیکھتے ہیں پبلک کچھ آئیے کچھ نہیں ہے یہ تو آپ کی مجبوری ہے جو آپ مجھے سن رہے ہیں ورنہ ایسی مجلس جو ہے وہ سننے کے لیے بڑی صدیاں لگتی ہیں آدمی کوشش کرے جانے بہتا ہم آسان نہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں چند منٹ نصیت برداشت نہیں ہوتی کسی کو نفس ریجیکٹ کرتا ہے انسان باپ نصیت کرتے بیٹا گھر سے بھار چلا جاتا ہے کوئی نہیں سن سکتا آج چھوٹے بچے کو آپ ذرا سا کچھ کہیں وہ برو شروع جاتا ہے آسان نہیں ہے لیکن کیونکہ اب ہم اس زمانے کی طرف بڑھے جو آخری زمانہ آئے اور اس آخری زمانے میں روایات کہتی ہیں کہ چھاننی چیک کر رہی ہے جو خالص ہے وہ رک جائے گا اور جو خالص نہیں ہے وہ کہنے جائے گا عزت آرہ نے محط علی ابن محضیار بیس سال حج کرتا رہا کیوں حج تو ایک سال واجب ہے بیس سال کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں اور اگر ملے نہ ملے وقت کا امام حج پہ ضرور آتا ہے حج بغیر امام کے ممکن بیس سال مگر امام سے ملاقات نہیں مایوس ہو گیا پیغام آیا اس سال حج پہ آؤ گیا تواف قعبہ میں مشکول تھا امام کا قاسد آیا کہا چلو امام نے بلایا ہے جانے لگا مکہ کے پہاڑوں کو جیسی دیکھا کوئی اور وادی ہے کوئی سر سبزہ ہے پہلے اس نے نہیں دیکھا قاسد نے ایک سوال پوچھا بیس سال سے حج پہ آ رہا ہے اب آپ اس کی شدت اس کی عشق اس کی کیفیت دیکھیں قاسد نے کہا کہ یہ بتاؤ تو تمہارے لیے امام کیا ہے یہ سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے بوچھنا چاہیے ہمارے لیے امام کیا ہے ہم جسے امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہمارے لیے کیا ہے امام کا مقام مرتبہ ہمارے نزدیک کیا ہے میری ذاتی زندگی میں امام کہاں ہے شاید میں آپس میں بیٹھتا ہوں میں بے اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا میں آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں تو میں امام کو یاد کرتا ہوں لیکن میری تنہائی میں امام کہاں ہے میرے گریے میں میرا امام کہاں ہے تو اسے بوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے کہاں میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب ہے بات تو اس نے بہت بہترین کی پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہے قاسد نے کیا کہا قاسد بھی امام کا تھا اندر کے حال سے واقف تھا کہا اگر تمہیں امام سب سے زیادہ محبوب ہے تو تمہارے دل میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے او زمانے میں لوگ گھوڑوں پر آتے تھے اسے جب وہ لے کے جانے لگا اس کی ذہن میں آیا کہ میرے گھوڑے جو بندے ہیں ان کا کیا ہوگا جا کہاں رہا ہے کتنے سال سے انتظار کر رہا ہے اور ذہن کہاں ہے ہمارا کیا ہوگا ہم کہاں ہیں اجزان موت جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا امام نے دیکھا علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے اللہ اللہ صلی اللہ ہمار اجزان موترم امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے دیدار کا مشتاق تھا کاش ہمارے لئے بھی ہمارا امام اللہ اکبر ادھر سے علی ابن مہزیار عجیب سا ہو گیا کہاں مولا بیس سال سے تو میں آ رہا ہوں آپ میری زیارت کے مشتاق تھے امام فرماتے ہیں ہاں ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا اجزان موترم بہرحال وہ اور گفتگو ہے جو امام نے کی مقصد میرا یہی اجزان موترم میرے اور میرے امام کے درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں انہیں اک اک کر کے میں نے باہر کرنا ہے اگر تو کر لیا تو کربلا پہنچ جاؤں گا اور اگر نہیں کیا تو میں کربلا نہیں پہنچ سکتا کربلا پہنچنے والوں نے اپنا سب کچھ ایک لمحے میں باہر کیا جس کو امام کا نامہ ملا جس نے امام کی بات پر لبیک کہا اس نے رشد کیا ہے حبیب ابن مظاہر کو جب پیغام ملا اٹھ گئے مسلم ابن اوسجا کوفہ کے بازار میں حبیب نے پوچھا مسلم کیا کر رہے ہو کہا خضاب خریدنے آیا کہا چلو کربلا حسین ابن علی آگئے ہیں ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد لکھا جائے مسلم گھر نہیں گئے سیدھے کربلا چلے عزیزانو ہماری گرفتاریاں کہاں ہیں اور یہ ایام تو اس لٹے ہوئے کافلے کے ایام ہیں یہ جو شام پہنچ چکا ہے عزیز دارہ نے محترم سید و سجاد جانتے ہیں کہ اس کاروان پہ کیا گزری خدا ہمیں زیارت نصیب فرمائے اربعین کی زیارت ہم پیدل چلتے ہیں نجف شک اربلا کی درو ہمیں کہیں پیاس لگے تو پانی پلانے والے بہت ہوتے ہیں ہم کہیں تھک جائیں تو ہمارے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے بچہ آپ کے ساتھ ہو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے خواتین ہوں ان کے ہجاب کا خیال رکھا جاتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری عقات کیا ہے اور یہ آلِ رسول جب کربلا سے اسی راستے سے کوفہ آ رہے تھے تو انہیں کس طرح رکھا گیا بچے پانی مانگتے تھے تو تماشے پڑھتے تھے نہ کوئی آرام کی جگہ ہے نہ سواریوں پر جو ہے وہ محمل ہیں نہ پڑھ دے ہیں آج ہم تھک جائیں تو ہمیں کوئی دبانے والا ہوتا ہے اور یہاں زبانوں کے زخم ہیں ہاتھوں میں رسیاں ہیں عزت آرانِ محترم جب چوتھے امام کو غسل دیا جا رہا تھا نا شخص نے امام باکر سے پوچھا یہ کندھوں پہ نشان کیسے ہیں امام فرماتے ہیں میرے بابا کے گلے میں لوہے کا توک تھا اور وہ سورج کی گرمی میں شدید اس کے اندر حدت آتی تھی ایک دفعہ امام نے عمر ابن سعید لئین سے کہا کہ مجھے اپنے امامے کا کپڑا دے دو مجھے تکلیف ہو رہی ہے جیسے ہی ہٹایا تازہ خون گردن سے باہر آئے یہ مصیبتیں یہ مشکلات سعید سجاد نے بہت مشکلات جھیلی ازادارہ نے مہترم وہ بھی اس راستے کی مشکلات کو جھیلتے رہے کیونکہ ایک روایات کے مطابق بہرحال کل جو تاریخ تھی وہ چھوٹی بچی کی ہے کہ جو واحد وہ ہستی ہے جو واپس لوٹ نہ سگی شام کے زندان میں علماء بیان کرتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھتی ہے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں بھائی یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں کہا یہ اپنے گھروں کی طرف جلے جاتے ہیں بھائی ہم اپنے گھر کب جائیں گے حسرت اس بچی کی اپنے گھر جانے کی رہ گئی حضرت حضرت محترم یہ بچی دیکھ رہی ہے جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا اس کو پیار کیا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا بچی دیکھ رہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے تو کتنا خیال رکھا جاتا ہے مگر روز آشور یہ قانون بدل گیا جب امام حسین علیہ السلام ودا کر رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھا ایک بچی ہے جو جانے نہیں دے رہی ہے امام حسین نے اپنی بچی کو گلے لگایا مقاتل میں بیان ہوتا ہے بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا ہو امام فرماتے ہیں بیٹا اب دیر ہو گئی ہے یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے جو گیا واپس نہیں آیا آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی خدا ان کے نصیب اچھے کرے خدا ان کو باپ کا غم نہ دے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بچی کیا کہتی ہے بابا کب آو گے جبکہ آپ روز واپس آتے ہو پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آو گے اور جب آپ آتے ہو تو بچی آپ سے پورے دن کی خبریں بتاتی ہے زیادہ دن ہو جائیں سفر میں تو بہت کچھ بتاتی ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا بس یہ بچی روز آشور کربلا میں اپنے بابا سے جدا ہوئی پھر بابا واپس نہیں آیا اس نے دیکھا کہ بابا سرزمین کربلا پر گرا ہے اور کچھ گھنڈے بدماش تلواروں سے لکڑیوں سے پتھروں سے میرے بابا کے بدن پر حملے کر رہے ہیں اس بچی نے پوری کوشش کی اپنے بابا کو بچائے مگر تازیان و تماشوں سے بچی کو جدا کر دیا عزدہ داران محترم یہ سفر گزر گیا روز آشور گزر گئی یہ لٹا ہوا کاروان چلنا شروع ہوا جیسے ہی کوفہ پہنچے دیکھا کہ وہ سر نیزوں پہ بلند ہیں سب سے پہلے سر کوفہ میں نیزوں پہ بلند ہیں بچی نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا ہوگا مگر یہ بچی اپنے بابا سے کوئی بات نہیں کر رہی خاموش راستے کی تکلیفیں کئی مقام تھے جہاں بی بی زینب نے کہا بھائیہ مجھ سے بات نہیں کرتے اپنی اس بچی سے تو بات کرو عزدہ داران محترم شام پہنچے رنگ برنگے لباس پہنے لاکھوں کا مجمع نہ جانے کس طرح یہ کاروان اس دربار میں داخل ہوا اب آپ جانتے ہیں اس دربار میں کیا ہو رہا تھا امام کا سر تشت میں تھا اور یہ لئین احانت کر رہا ہے بچی اپنی پھپی کے پیچھے چھپ چھپ کے اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے بس عزدہ داران محترم اس بچی سے برداشت نہ ہوا جیسے ہی شام کے خرابے میں گئی بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے بابا 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 جب آواز یزید کے کانوں تک پہنچی کہا کیا ہو کہا بچی بابا بابا کہا جاؤ بچی کو بابا دے دو کسی بیٹی کو اس کا باپ اس طرح نہ ملے تشت آیا کپڑا ہٹایا ایک سر بریدہ ظلف خاک میں اٹی ہوئی ہیں چہرے پر زخموں کے نشان ہیں ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے بچی نے سر کو اٹھایا لبوں کو لبوں سے لگایا اور بچی شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا بابا بابا آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ پانی کے بجائے تماشے دیتے تھے بابا بابا یہ اگر مجھ سے کہتے تو میں خود گوشوارے دے دیتی یہ کہتے کہتے بچی سو گئی عزاد آران محترم میرے بیمار امام نے شام کے خرابے میں اپنی اس بہن کو دفنایا جب چہلوں پر یہ سب کربلا پہنچے بی بی زینب اپنے بھائی کے مرکت پہ گر گئی کہا بھائیہ ایک عمالت لے کر گئی تھی اسے شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہوں آج بھی وہ بچی شام کے زندان سے یہی پیغام بھیجتی ہے اے میرے بابا کے ظاہر ہو جب بھی کربلا جانا میرے بابا کو میرا سلام دے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما حاضرین مجلس میں پروردگار سب کی جائز اور شریح آجات کو پورا فرما بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما اس مجلس کو انعقاد کرنے میں جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے سکاؤٹ سکیورٹی پولیس سسٹم انتظامیاں پولیس جتنے بھی لوگ ہیں بہرحال انتظامیاں والے جوان آئی ایس او ساؤنڈ والے میڈیا والے ہر شخص بہرحال جس نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا ہے پروردگار اسے اپنی بھارگاہ سے عجر کسیر عطا فرما پروردگار ہمیں بہترین کمیونٹی بننے کی توفیق عطا فرما ہمیں آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جو ہے وہ تمام عالم مسلمین کو چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں مل کر امام کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے امام کو ہمارے عمال سے راضی فرما ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحقام عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما جو قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں انہیں کامیابی عطا فرما علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عم اور شلامتی عطا فرما پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما ہمارے مرومین کی مغفرت فرما بہت شارہ لوگ بے اولاد ہیں اس لوگوں کو اولاد نرینہ کے لئے دعا کیے پروردگار تجھے واسطہ حضرت علی ازغر کا بے اولادوں کو اولاد سالے نیک اور نرینہ عطا فرما بہت سارے لوگ بیمار ہیں کینسر کے برین ٹیومر کے کسی کا فورس ٹیج ہے بچی کینسر کی مریض ہے لا علاج ہے اس کا مرض پروردگار تجھے واسطہ اس چھوٹی بچی کا تمام بچوں کو بزرگوں کو شفاہ کاملہ و راجلہ عطا فرما اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاہت و فی اللہ سلوات بیت محمد